اس سے یہ بات کھل کر کے ہمارے سامنے آگئی کہ جہنم کا حصہ ایک ہزار میں سے نو سو ننن نبے ہے اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ جہنم میں عورتوں کی کسرت ہوگی ہماری ماں اور بہنیں غور سے اس بات کو سنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اللہ کی توحید و قبول کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنائیں اللہ کے لئے عمال سالح انجام دیں اور ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت پر جمع رہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی متعدد حدیثیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جہنم میں عورتوں کی کسرت ہوگی چنانچہ اسام رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت رمایا یہ وَقُمْتُ عَلَا بَابِ النَّارِ لمبی حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بماتے ہیں کہ میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کو جہنم دکھائی گئی نبی علیہ السلام جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوئے فَإِذَا عَامَّتُ مَنْ دَخْلَهَا النِّسَاءَ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں عام طور سے جو لوگ داخل ہوئے اس میں عورتیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمومی طور سے جہنم میں جانے والی عورتیں ہیں جو میں نے دیکھا اور ابو سید خدرید اللہ تعالیٰ نہوں کی مرفو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عید کے موقع پر خواتین کو عورتوں کو خصوصی طور سے نصیحت کی اور فرمایا وہ ایک عورت ان میں سے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ کیوں نبی علیہ السلام فرمایا کہ عورتوں کی جماعت خوبصدقہ کرو اللہ کے راستے میں پیسہ خرج کرو تم کو میں نے جہنم میں بہت دیکھا ہے تو ایک عورت نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کیوں ایسا ہوا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو غلطی عورتوں کی بتائی فرمایا تم لانتان بہت کرتی ہو برا بھلا بہت کہتی ہو تانتشنی بہت کرتی ہو اور شہروں کی ناشکری اور شہروں کی نافرمانی کرتی ہو یہ برائی ابی امام بخاری رحم اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے یہ دونوں برائیاں ایک خاتون کے اندر زیادہ ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب ناظرین کرام یہ ہے کہ جہنم میں زیادہ تر جانے والی خواتین ہوں گی عورتیں ہوں گی اور اگر آپ دیکھنا چاہیں آج کے ماحول میں تو ہماری جمبہنیں آج بیرا روی کا شکار ہوئی ہیں اور آج جو ہے کہنا میں اللہ کے حکامات کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین پر اللہ کے دین کو رسوہ کرنے کوشش کی جا رہی ہے ان میں دیکھا جائے تو ہماری ناسمجھ بہنوں کا بہت ہاتھ ہے اس لئے خواتین کو اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ استغفار کرنا چاہیے